اللہو 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 ماہِ رجب اس رجب کے تین نام ہیں ویسے تو بعض علوموں نے کہا اٹھارہ نام ہے رجب کے لفظِ رجب کے ڈکشنری میں اگر آپ رجب کے معنی چیک کریں گے تو رجب بنا ہے ترجیب سے ترجیب یعنی تعظیم توجہ چاہتا ہوں میں چونکہ ساری علمی لیکچر ہے علمی بحث ہے اور وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ راسق ہو جائیں گے سلوات پڑے محمد اور علی محمد پر بھائی اس کو آپ دلوں میں اتار لیجئے جو میں بہن کر رہا ہوں پہلی مجلس میں انشاءاللہ توفہ ہے آپ کے لئے رجب بنا ہے ترجیب سے ترجیب یعنی تعظیم تعظیم یعنی محترم تو رجب یعنی محترم معظم عزتو والا وقار والا عبرو والا رحمتو والا برکتو والا مہینہ یہ تو اس کے ڈکشنری میں آپ انگریزی میں ماشاءاللہ گوگل چلاتے ہیں نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں کبھی کبھی ان مہینوں کی مناسبات بھی دیکھا کرئیے تو آپ ذرا آج ہی گوگل پہ سرچ کرئیے رجب کے معنی کیا ہے انگریزی میں بھی آپ کو آ جائے گا رجب یعنی ترجیب ترجیب یعنی تعظیم یعنی معظم مہینہ اس مہینے کا ایک نام ہے اسب جگ لیا جگ کا پانی گلاس میں دیا اور ایسے پانی کو انڈیل دیا اسے کہتے ہیں انڈیل نہ انڈیلنے کو عربی میں کہتے ہیں اسب یعنی ماہِ اسب یعنی رجب کا مہینہ انڈیلے کا مہینہ اور جب نبی سے پوچھا یا نبی اللہ یہ اسب کیوں کہا جاتا ہے قَالِ عَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصُبُّ الرَّحْمَ عَلَى الْعِبَادِ اس مہینے کو ماہِ رجب اور ماہِ اسب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش ہے کر دیتا ہے ایک صلوات بھیجیں محمد اور عالی محمد پر لیکن میں اس صلوات سے آپ کی راضی نہیں ہوں تھوڑا سب آغاز بلن صلوات پڑھئیے محفیل بھی ہے بھئی عَنَّ اللَّهَ تَصُبُّ الرَّحْمَ عَلَى عَنَّ اللَّهَ تَصُبُّ الرَّحْمَ عَسْبُّ یعنی ڈکشنری میں چیک کریں گے جب آپ عَسْبُّ یعنی انڈیلنا یعنی کیا مطلب اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں انڈیلتا ہے اس مہینے میں اب یہ بتائیے کتنا نالائق بندہ ہے کہ رب رحمتیں برسا رہا ہو اور یہ رحمت لینے کے لیے تیار نہ ہو یہ ایسا ہی ہے اس آدمی کو بےوقوف کہا جاتا ہے پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے جگ میں پانی موجود ہے اور میں آپ کو جگ سے پانی انڈیل کے دے رہا ہوں پھر بھی آپ نہ پیئیں تو یہ کونسی اقلمندی ہے یہ تو بےوقوفی ہے پاگلپن ہے اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں انڈیلنا چاہتا ہے ماہِ رجب میں مگر بندہ رحمتیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بےوقوفی نہیں ہے یہ پاگلپن نہیں ہے ایک ہے اس کے معنی یعنی رجب کو کہتے ہیں عصب یعنی رحمتیں انڈیلنے کا مہینہ دوسرے رجب کے مہینے کا نام یعنی رجب کا دو ایک ایک ہے رجب یعنی معظم دوسرا ہے عصب تیسرا ہے عصم عصم ارے ماشاءاللہ انڈیا پاکستان میں تو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کیوں اتنا بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں آپ تو شارجہ میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ عصم یعنی بہرہ عصم کسے کہتے ہیں بہرے کو جیسے عجم کہتے ہیں گونگے کو عصم کسے کہتے ہیں بہرہ کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے اس مہینے کو عصم اب مہینہ کوں گا تھوڑی ہوتا ہے نہ مہینہ بہرہ ہوتا ہے نہ کوں گا ہوتا ہے عصم کا مطلب کیا ہے یعنی اتنی فضیلتیں کسی مہینے کی سنی ہی نہیں گئی ہیں جتنے فضائل رسول اللہ نے اس مہینے کے بیان فرمائے اتنے کسی اور مہینے کی فضیلتیں بیان نہیں ہوئی ہیں جتنی اس مہینے کی بیان ہوئی ہیں عصم کہتے ہیں دوسرا مسئلہ کہ اس میں کسی بڑی طور جو چاہتا ہوں بڑا گہرا بیان ہے میں بھی بڑی محنت کر کے آیا ہوں میان آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا میری محنت کا اس لیے عصم کہتے ہیں یعنی بہرہ ماہرہ جب کو کیونکہ ہر مہینے میں کسی بھی مسکین کی صدا سنائی دیتی تھی کسی مظلوم کی آواز سنائی دیتی تھی یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں کسی مسلوم کا استغاثہ سنائی نہیں دیتا تھا چونکہ کوئی کسی پہ ظلم ہی نہیں کرتا تھا بھائی جس مہینے میں کوئی کسی پہ ظلم ہی نہیں کرتا تھا عربوں میں جو چالیس سال مثلا لڑائیاں ہوتی بھی تھی نبی سے پہلے تو ان میں بھی جبرجب کا مہینہ آتا تھا تو دونوں طرف کے لشکر جنگ روک دیا کرتے تھے تم بھی روک دو ہم بھی روک دیں بھائی اللہ کا مہینہ آگیا برکتو والا مہینہ آگیا اب تم بھی عبادت کرو ہم بھی عبادت کرتے ہیں دونوں کے دونوں لشکر عبادت کے لیے بیٹھ جاتے تھے تو اب کسی بھی مظلوم کی آواز سنائیں لیکن جب ظلم نہیں ہوگا تو مظلوم آواز کیسے لگائے گا تو اس لیے کہتے ہیں عصم سمجھ رہے ہیں آپ دوسرے تیسرے مانا عصم کے نیزوں کی آواز سنائیں نہیں دیتی تھی تلواروں کی آواز سنائیں نہیں دیتی تھی مجھے بتائیں اگر ہم اور آپ لڑیں گے تب ہی تو تلواروں کی آواز آئے گی لیکن اگر میں اور آپ لڑنا ہی بند کر دیں تو تلواروں کی آواز نہیں آئے گی تو جس مہینے میں اسی لیے ایک تیسرا نام ہے منسل الاسنہ یعنی جس میں نیزوں کو رکھ دیا جائے جس میں نیزوں کو سیق اللہ کیا جائے جب جنگ رکھ جائے گی نہ تلوار تلوار سے ٹکرائے گی نہ نیزہ نیزے ٹکرائے گا نہ کوئی مظلوم فریاد کرے گا اس لیے اس مہینے کو عصم کہتے ہیں تو اس زمانے میں عیام جاہلیت میں رجب کے مہینہ جیسے ہی آتا تھا چاند دیکھتے تھے رجب کا تو فوراں جنگ کو بند کر دیتے تھے چیز اگر اچھی ہو تو ہر کسی سے لے لینا چاہیے اس زمانے کے لوگ بھی رجب آنے کی وجہ سے اپنی جنگ روک دیتے تھے تو اپنے شیعوں کو کیا چاہیے رجب آنے کے مہینہ جس میں مولا کائنات آئے ہو جس میں حلال مشکلات آئے ہو جس میں کئی کئی علی اور محمد آئے ہو تو ایسے میں شیعوں کو مقدم بازی بھی روک دینا چاہیے جنگ بھی روک دینا چاہیے آپس میں جو تو تو مہمے کرتے ہو وہ بھی آپ کو روک دے نہیں ایک سر آباد بڑے محمد و آئل محمد بڑا و آجل اس کا فلسفہ کل شب جمعہ بیان ہوگا آجل فرجم کیوں کہلوارا ہوں میں آپ سے لیکن مسئلہ کیا تو رجب کے تین معنی مہینے بہن کی رجب یعنی تعظیم والا مہینہ رجب یعنی عصب عصب یعنی عصب یعنی رحمتوں کو انڈے لجاتا ہے عصم یعنی جنگ اس میں بند ہو جایا کرتی تھی اور لوگ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ پروردگار ہماری مشکلیں آسان فرمائے اب ماشاءاللہ میرے لائق مجموع ہو گیا تاکہ میں بات کیسا کوں یہ تمام کے تمام جاہلیت کے دمانے میں اللہ نے لوگوں کا رخ رجب کی طرف کیوں موڑ دیا کہ رجب مشکل کشائی کا مہینہ ہے رجب مدد کا مہینہ ہے رجب پریشانیوں کے دور ہونے کا مہینہ ہے شاید علی کی بلادت سے پہلے ہی اللہ نے ہر انسان کو رجب کی طرف موڑ دیا تاکہ حلال مشکلات کا انتدار ہو سکے تاکہ حلال مشکلات کا انتدار ہو سکے